موسیقی موسیقی دہر میں لیلہ تیرے اکبر کا ہمسر کون ہے مصطفیٰ جیسی ادائے مصطفیٰ جیسا جمال دہر میں لیلہ تیرے اکبر کا ہمسر کون ہے دور احمد میں اگر ہوتا علی اکبر جوان سوچ نہ پڑتا زمانے کے سوچ نہ پڑتا زمانے کے دو چار دنے کی قبلہ میں نے چھوٹی سی کوشش کیا نہ میں شائع ہوں نہ متشائع ہوں بلکہ میں تو تعلیح ہوں جیسے میں نے بتایا کہ میں کوشش کر رہا ہوں بھی قبلہ کی تعلیح کروں اور قبلہ مجھے کہتے ہیں اب تم یہ بھی کرو گے میں کہتے ہیں یہ تو ہوگا قبلہ کا ماشاءاللہ سے فیصلہ بات نے جو عشرہ ہے وہ پورے پاکستان نے کیا پورے بڑھ میں مانوں کو عشرہ ہے مجمع کے حساب سے خطاب کے حواد سے علم کے حساب سے اور مہا پر اور پھر قبلہ کا ایک طرح جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں عشرہ مہورم میں میں خود حیران ہوں یقین کریں کہ اس نہج پہ مجلس پڑھنے کے بعد کس انداز سے یہ وہ صلاح کے آخر پڑھ دیتے ہیں تو یہ انہی کا خاصلہ ہے میں نے اس مردبہ کوشش کی تھی تو قبلہ مجھے کہا تھا کہ اب تم یہ بھی کروں گے میں نے کہا قبلہ آٹھ کے پیچھے ہوں تو یہ تو ہوگا ہے تو بارہ چکے قبلہ کا قلم تو ایسے چلتا ہے کہ پرواز کرتا ہے بارہ قلم جائے وہ پرواز کرتا ہے لیکن تھوڑی سی پوشش کی ہے میں علی ہوں میرا شجرہ بھی بڑا آدھا ہے میں علی ہوں میرا شجرہ بھی بڑا آدھا ہے اوہ تا اس کا ہوں محمد کا جو رکھوانا ہے میں علی ہوں میرا شجرہ بھی بڑا آنا ہے عوضہ اس کا ہوں محمد کا جو رکھ والا ہے ہپنے محبوب کی صورت میں مجھے ڈھالا ہے دخترِ شہرِ الٰہی نے مجھے پالا ہے ہپنے محبوب کی صورت میں مجھے ڈھالا ہے دخترِ شہرِ الٰہی نے مجھے پالا ہے اور شہرِ اوساف میں جو کچھ ہے وہ سب پایا ہے شہرِ اوساف میں جو کچھ ہے وہ سب پایا ہے میں نے ہمشکلِ پیمبر کا نقب پایا ہے میں نے ہمشکلِ پیمبر کا نقب پایا ہے میں نے ہم مولا لیے پر کہہ رہے ہیں رجل ہے ایک پریگے کا مولا لیے پر کہا جو سپاہی حسین سے مخاطبوں کے کہا کہ میں نے ہمشکلِ پیمبر کا نقب پایا ہے از محمد بھی شجاعت بھی میرے گھر سے چلی دینِ حق اور اعالت بھی میرے گھر سے چلی سبر و عیسار و شہادت بھی میرے گھر سے چلی باب دادا کو میرے حق کا ولی کہتے ہیں اور یہ سب مجھے ہم شکل نبی کہتے ہیں مولا لیے پر کہتے ہیں کہ غیز میں آؤں تو پھر حیدر کررار ہوں میں غیز میں آؤں تو پھر حیدر کررار ہوں میں قیر ہوں سبت وغا برک شرر بار ہوں میں شیر خالق کی طرح شیر خالق کی طرح سبر و جرار ہوں میں رن میں چلتی ہوئی تلوار ہوں میں بچ کے اب دشکرے کفار کدھر جائے گا بچ کے اب دشکرے کفار کدھر جائے گا سامنے میرے جو اٹھے گا وہ سر جائے گا میں جو میدہ میں اتر جاؤں تو عالم یہ بنے جنگ کرنے میں ٹھہر جاؤں تو عالم یہ بنے شیر نر ہوں میں بپر جاؤں تو عالم یہ بنے ہر طرف لاشوں کے امبار نظر آئیں گے ہر طرف لاشوں کے امبار نظر آئیں گے آج لڑتے ہوئے سرکار نظر آئیں گے آج لڑتے ہوئے سرکار نظر آئیں گے اور تنہا لشکر کو مٹا دوں گا جری ایسا ہوں تنہا لشکر کو مٹا دوں گا جری ایسا ہوں رنز فوجوں کو بھنا دوں گا جری ایسا ہوں ہاتھ میں تم کو ملا دوں گا جری ایسا ہوں یا خیبر کی دلا دوں گا جری ایسا ہوں شور یہ ہوگا کہ اوصاف جلی آتے ہیں شور یہ ہوگا کہ اوصاف جلی آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ میدان میں ہری آتے ہیں ہری آتے ہیں اور شیر دیکھئے گا کہ خوف کے مارے ستمگار سبھی میدان میں خوف کے مارے ستمگار سبھی میدان میں فوج اور فوج کے سالار سبھی میدان میں نان سن کر میرا سردار سبھی میدان میں بھاگے پرتے تھے جفاکار سبھی میدان میں بھاگنے والوں کا ہم پیچھا نہیں کرتے ہیں بس آخری سن لیجئے کہ فوج حملے سے میرے رو کے دعائی دے گی فوج حملے سے میرے رو کے دعائی دے گی داد لڑنے کی مجھے رب کی کلائی دے گی میری للکار فلک تک جو سنائی دے گی تم جہاں بھاگوگے بس موت دکھائی دے گی رن میں آیا ہوں میں ایک شیر نیستان کی طرح رن میں آیا ہوں میں ایک شیر نیستان کی طرح اور چیر ڈالوں گا تمہیں آج گریبا کی طرح اللہ حمد محمد صلوان اللہ حمد محمد صلوان اللہ حمد صلوان اللہ حمد محمد صلوان اللہ حمد محمد صلوان اللہ حمد محمد صلوان اللہ حمد صلوان اللہ حمد صلوان اللہ حمد شہزاد علی اکبر شبیہ قیمبر شہزادی قبل لیلہ کے چاند علی اکبر قیامت کی خوشی میں کیونکہ آج تشریف لارے ہیں دنیا میں جس کی تمنہ جس کی خواہش جس کی دعا خود مولا حسین نے نماز شکل کی تھی فاللہ نے ہم کی دعا کو مستجاب کیا جس طرح میں آج یہ فرشی بلا جنابہ زیشان تقریص آپ نے اور ان کے والد محترم نے اتنی خوبصورت محفظ سجائی عبادت تو ہوگی اور اپنے تمام دست سوا انشاءاللہ ان کے خانواتیں کو جائے گا اور تمام موجود ہو جائے گا جو یہاں اس پراشروع حالات میں اس وقت یہاں بیٹھے میں بلا خوف بلا خوف بلا در اور یقین کریں اگر یقین آقیدہ مستقم ہو تو دنیا کی کل طاقتی نقصان نہیں پہتا اس لیے کہ یہ فرش اور یہ بلا یہ فرش اعلا یہ بلا یہ فرش اعلا یہ فرش اعلا اور یہ فرش اعلا اور یہ سرم نے جس حسنے کا نام لکھا ہے تو خدا قصد یقین یہ ہے کہ بلا آئے تو ان کو ان سے دون دون جا سکتی ہے اس کے قریب ہی نہیں آسکتے اور ان کے قریب بیٹھے ہو اللہ میں تک کیسے آسکتا ہے تو مالا ہمارے شذب کو ہمارے یقینے کو ہماری یقین کو ہماری موجت کو ہماری محبت کو آلِ محمد سے اسی طرح قائم اسی طرح اللہ زشان تقریصہ ہر ساتھ انشاءاللہ بڑی خوبصورت بڑی خوبصورت اور میں بھی موجود ہوتا ہوں ڈاکٹس صاحب کی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اور بڑی شاندار زمجان محفل ہوتی ہے لیکن یہ بھی تعداد تو کم ہے لیکن یہ بھی محفل ماشاءاللہ مراج بھی بڑی خوبصورت اور پڑھنے والوں نے تشغل ازغربائی نے سب نے اپنا حق کا نشہ لے بھلا آپ ساتھ سلامت رکھیں اور انشاءاللہ اگلی محفل تک کے لئے ہم یہ محفل تک کر رہے ہیں آئیے ناظرین آئیے مومن ہم اس جانی چلتے ہیں کیونکہ مسلسل جیسا کہ ہمیں بتایا ہے کہ اٹھائیس رجب سے ماشاءاللہ قبل و کعوہ حضرت علمہ بہترین خطیب بہترین آلی ماشاءاللہ محمد مسلم بے شمع خوبیوں کے مالک ہے اور انہیں عطا ہوئی ہے دریف حسین سے دریف فاطمہ زہرہ سے ماشاءاللہ بھائیے مومن کرام ہم آئر لائن ہو جاتے ہیں آئر لائن کے طرف چلتے ہیں اور آج کی اس جشن سے بھی یہ بھی سمجھ لے کہ اس جشن کی صداقی تقریر بھی ہے اللہ محمد و آل محمد صلوات اللہ محمد و آل محمد صلوات اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی 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 اللہ حمد صل محمد اللہ علیہ وسلم 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 بھی تقسیم ہوتی ہے یہی سے دوا بھی تقسیم ہوتی ہے یہی سے وفا بھی تقسیم ہوتی ہے یہی سے ہوا بھی تقسیم ہوتی ہے یہی سے انسانوں کی قسمتیں بھی بن جاتی ہیں یہی سے تقدیر اپنے فیصلے بھی وزنیتی ہے یہی سے قسمتیں بھی ترقیب پاتی ہیں یہی سے حسن بھی تقسیم ہوتا ہے یہی سے رسک بھی تقسیم ہوتا ہے یہی سے علم بھی تقسیم ہوتا ہے یہی سے علم بھی تقسیم ہوتا ہے یہی سے علم بھی تقسیم ہوتا ہے یہی سے قرامت بھی تقسیم ہوتی ہے یہی یہی سے نجابت بھی تقسیم ہوتی ہے یہی سے سیادت بھی تقسیم ہوتی ہے سب سے بڑھ کر یہی سے شرافت بھی تقسیم ہوتی ہے یعنی شرافت تقسیم ہونا یقین ہے بہت بڑی بات ہے ہم تو شریف مانتے ہی اس کو ہیں جو یہاں آ جائے وہی شریف ہے جو اس دربار سے منسلک ہو اس دربار سے اتصال ہو اس دربار سے مقتصل ہو تو شرافتیں یہاں سے تقسیم ہوتی ہیں نجابتیں سیادتیں تو نجابتیں سیادتیں شرافتیں یہ سب کیا ہیں جبکہ نبوتیں امامتیں ولایتیں یہاں سے تقسیم ہوتا ہے تو دربار سے سب کچھ تقسیم ہوتا ہے تو میں اکثر کہہ رہا ہوں آج کل جتنے بھی تقریریں میری ہو رہی ہیں اور جہاں تک لائف جا رہی ہے کہ ہر گزرتا ہوا دور ہر گزرتا ہوا دور اس سنتِ الٰہی کی امتبا میں گزر رہا ہے کہ جو سنتِ الٰہی سب سے پہلی منزل پر ترکیم پائی سب سے پہلی منزل پر سنتِ الٰہی ایک ترکیم پائی اور اس سنت کو اس دنیا میں قیام قیامت تک جانا ہے وہ سنت جو سب سے پہلے ترکیم پائی اور وہ سنت کیا ہے وہ سنت یہ ہے کہ ایسا ایک دور گزرا آسمانوں پر زمین پر چکی تھی ایسا ایک دور آسمانوں پر گزرا کہ جب زمین تہس نہس ہو گئی اور یہاں پر شیطان میں اور اس زمین میں بہت پہلے مخلوق آباد کی جیسے نسناس کرا جاتا تھا تو جنات کیونکہ یہ شیطان جو ہے کان امیلت جن ہے جنات جیسے ہے اور اس کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ آگ سے ہوئی ہے نار سے ہوئی ہے اور انسان جو ہے وہ مٹی سے ننا ہے تو اس نار سے بنید مخلوق میں یہ ایک خصوصیت تھی اور یہ ایک اس کے اندر صفت تھی کہ وہ جس چیز میں چاہے اپنے آپ کو دھال لیتا ہے جس شکل میں اپنے آپ کو چاہے بدل لیتا ہے تب زمین پر ایک دور گدرا کہ جب ان دو مخلوق آر تھے جن اور انسان ایک ساتھ آباد تھے نسناس کی شکل میں تو ان میں آپس میں ایک دور گدرا کہ جب ان میں زمین پر اقتدار کی جن چھڑی تب چونکہ یہ جنات اس کا پورا لشکر یہ ایولیس تو بات میں بنائے یہ تو جنات کی قوم سے تعلق رکھتا تھا اب یہ انسان پر غالب آنا شروع ہو گیا انسان جتنا بھی گروہ انسانی تھا اس کا مقابل نہیں کر پایا اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ ان کو تملیغ کرو جنات کو کہ تبلغ عرد کری نہیں کرنی چاہیے فرشتوں نے تبلغ کی یہ نہیں مانے جب نہیں مانے تو اللہ نے فرشتوں کو ہتھیار جو بھی ہتھیار ہو سکتے تھے وہ دیئے اور کہا کہ اب ان کو ہتھیاروں سے زیر کرو تو فرشتوں نے جنات کو قدل کرنا شروع کیا جو مانتا تھا جو ایمان لاتا تھا وہ یقیناً بن جاتا تھا اور ایمان نہیں لاتا تھا وہ ان ہتھیاروں کا نشانہ بن جاتا تھا تو جب بہت پتل و غارت ہو گیا اور بہت سے جنات میں ہیں پتل ہو گئے تو جن ایمان لانے والوں ہیں جو جنات میں سے یہ بھی تھا جسے عزازیر کہتے تھے جو بعد میں ابلیس قرار پایا جسے شیطان کہتے ہیں عزازیر اس کا نام تھا اب اس نے چونکہ اللہ کے پتائے ہوئے پیغام کو تصریم کیا ہے تو اس کو چھوڑ دیا گیا اس نے پھر اس کے بعد عبادتیں شروع کیا اس نے سجدے شروع کیا اس نے رکو اس نے قیام اس نے اللہ کی تذبیر تبدیز تعمیر تمجیر اللہ کے اسمائے حسنہ عورات وظائف اس نے عبادتیں شروع کرتے ہیں بڑی عبادتیں اب دیکھئے ہم تو کسی ریش بزرگ کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ بڑا عبادت وظائر ہے ہم تو متاثر ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کو تو پتا ہے نا کہ ظاہر کیا ہے وظائر کیا ہے اب وہ بڑی عبادتیں کرتا رہا بڑی عبادتیں کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو رسائی مل گئی جہاں تک فرشتے جاتے تھے وہاں تک اس کو رسائی مل گئی اور یہ ملائے آلہ تک آنے جانے جانا اس کو اجازت مل گئی ملائے آلہ تک ملائے آلہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر سکنان سماواز کہانا جانا ہے فرشتوں کہانا جانا ہے جو راستہ ہے فرشتوں کا عرشی آزم تک پہنچنے وہاں تک اس کی رسائی ہو گئی اور برسہ برس وہاں اس کو رہنے کی اجازت مل گئی اب اس کی عبادتوں سے فرشتے بڑے متاثر ہیں بڑے متاثر ہوئے اس کی عبادتوں سے اور اس نے اتنا متاثر کیا کہ ایک سجدہ اس نے چھ ہزار برس کا کرنا چھ ہزار برس یہ سجدن رہا اتنا طویل سجدہ فرشتوں سے بھی کسی نے نہیں کیا تھا فرشتے متاثر ہوگا ہے فرشتے کی تعظیم کرنے لگے فرشتے اس کا اترام کرنے لگے فرشتے اس کا عدد کرنے لگے پرشتے جو نوری مخلوق ہیں وہ ناری مخلوق کا عدب کر رہے تھے عبادت کی وجہ سے اللہ جانتا تھا یہ شیطان جو عبادت کر رہا ہے یہ عادت والی ہے یہ اخلاص والی نہیں یہ خلوص والی نہیں اب اللہ چاہتا دیکھئے اللہ چاہتا تو اسی وقت شیطان اور پرشتوں کو مقاتل کرتا اور پرشتوں سے کہتا کہ جس سے تم متاثر ہو رہے ہو یہ خلوص والی عبادت نہیں کر رہا ہے یہ کسی غرص کے تحت کر رہا ہے یہ کسی مقصد کے تحت کر رہا ہے اس کا کوئی مطمئن نظر ہے اس کا کوئی حدف ہے تو اللہ چاہتا تو بتا سکتا تھا لیکن اللہ ہمیشہ دلیل خائم کرتا اور دعویٰ بات نہ کرتا تو اللہ نے معصوم فرشتوں میں سے صاحبان یقین فرشتوں میں سے اس منافق اور اس بے یقین شیطان کو الگ کرنے کے لئے ایک کمرہ امتحان صدایا اور وہ کمرہ امتحان یہ تھا کہ اللہ نے کہا میں اپنا خلیفہ زمین پر بنانے جا ہوں جو اسے خلیفہ مانے گا جو اسے سجدہ کرے گا سمجھ لیں نہ وہ میرا مطی ہے وہ میرا فرما بردار ہے میرا اطاق گدار ہے اور جو اسے خلیفہ تسلیم نہیں کرے گا تو اس کو سجدہ نہیں کرے گا وہ میرا عزل سے نا فرمانے اور وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ مومنوں میں منافق ہیں وہ یقین والوں میں بے یقین ہیں وہ اخلاص والوں میں خود ورز ہیں یہ اللہ چاہتا تھا تو اللہ نے چاہا کہ معصوم فرشتوں میں سے منافق شیطان کو جدا کر کے دکھایا جائے تو اللہ کی سنت قائم ہو گئی یہ پہلی منظر پر تھا اللہ نے اعلان خلافت آدم کے ذریعے معصوم فرشتوں میں سے منافق شیطان کو جدا کر کے دکھایا جائے اب یہ سنت الہیہ قائم ہو گئی اور یہ سنت الہیہ غدیر تک آ گئی وہاں اللہ نے معصوم فرشتوں میں سے منافق شیطان کو جدا کیا اعلانِ خلافتِ آدم کے ذریعے اور غدیر میں رسول نے مومنوں میں سے منافقوں نے کیا اعلانِ خلافتِ آدم تو اب یہ دور جتنا گزرتا جائے جس کے لیے میں نے زہمت کیا یہ جتنا دور گزرتا جائے گا یہ ہر دور بے یقینوں کو یقین والوں میں سے جدہ کرنے کا بہت اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے یقین والا کون ہے اور بے یقین والا کون ہے اور بے یقین کون ہے تو ہر گزرتا ہوا نفع ایک امتحان کی منزل سے گزار رہا ہے امت کو اور خاص طور سے آدم انسانیت کو صلوات پڑھیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہر گزرتا ہوا نفع جو ہے وہ ایک امتحان کی منزل سے گزر رہا ہے انسان تو اس وقت بھی جو یہ دور گزر رہا ہے جس یعنی ایک عجیب منظر نامہ ہے پوری دنیا یعنی ہمیشہ سی ہوتا رہا ہے کہ کبھی کسی خطے میں انسرجنسی ہے کبھی کسی خطے میں کہیں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا لیکن اس وقت پورا پرائے عرض وہ ایک ہی ماحول سے گزرنا ہے یعنی جس ماحول سے آپ گزرنا ہیں اس ہی ماحول سے پڑی لکھی دنیا ترقی آفتہ دنیا اور ترقی بزیر دنیا یعنی اس وقت سب برابر ہو گیا اس وقت سب برابر ہو گیا مغرب مشرق شمال سب برابر ہو گیا اس وقت یہودی عیسائی مسلم کامیر سب برابر ہیں سب وہی کام کر رہا ہے یہ دوسرا کر رہا ہے اس وقت عیسائی گھر میں بیٹھا ہے اس وقت بدھ پرست بھی گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور خدا پرست بھی گھر میں بیٹھا ہوا ہے آپ دیکھیں نا یہ بری محل چل رہا ہے تو اس وقت شاید یہی دیکھنا چاہتا ہے اللہ کہ تم موت کہہ دے دیں بدھ پرستی بدھ پرستی حرام بدھ پرستی حرام بھی یہ بے یقین ہے ان کو یقین نہیں ہے بہتر نہیں ہے کیا اللہ تو اگر ہے تمہیں تو یقین ہے تمہارے یقین کا اتحاد ہے تمہارے یقین کر جائے لیکن میرے عزیز ہو اس وقت یہ جو گلوبل سینیریو چل رہا ہے اس میں اتنا مجبور کر دیا گیا خدا کی قصہ اگر کوئی اور معاملہ ہوتا اگر کوئی ہتھیار سے انویشن ہوتا کسی فورٹ نے انویڈ کیا ہوتا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ دو گھر میں نہ بیٹھا ہوتا بظہر اب سے کچھ دن پہلے بات آ رہی تھی کہ بھائی ہمارا پڑوسی جو ہمارا دشمن پر کہلاتا ہے وہ حملہ کرتے گا حملہ کرتے گا ہر ہر ذی نفس جو پاکستان میں سب کہہ رہے تھے ہماری جان حاضر ہے ہم باہر آ جائیں گے ہم گزنے نہیں دیں گے ہم قربان ہو جائیں گے کوئی گھر میں نہیں بیٹھے گا اور اب اس وقت فلاحی اس میں ہے کہ گھر میں بیٹھو گا یہ مجبور ہو گیا یعنی اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی خانہ خدا پر بات آ گئی ہے دربانہ پر بات آ گئی ہے نجد پر بات آ گئی ہے خان کہوں پر بات آ گئی ہے مزیدیں بند کرتی ہیں باہر ہم آ جائیں گے اور ہم نکل آئیں گے کفر بہت گا اور ہم سر ہتھیلی پر رکھ کے نکلیں گے ہم دیکھیں گے کون ہمیں بنا کرتا ہے آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو جنباتی ہو کے باہر آ جائے اس لیے کہ اتنا مجبور کر دیا ہے کہ وہ خود کہہ گا کہ اس وقت باہر جانے میں نہیں گھر بیٹھنے میں آپ کو دیکھیں ہم مجبور کر دیا آپ کو اس وقت پوری دنیا کا ایک ہی محل بنا دیا کہ بھئی سب مجبور ہیں سب کہہ رہے نہیں بھئی گھر میں تو بیٹھنا ہے تو جو کام وہ ہتھیاروں سے نہ کروا سکے انہوں نے در کے ذریعے کروا دیا اور اللہ اسی کی طرح بھی شارہ کر رہا تھا کہ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو در نہ کیسے اب کچھ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ تو آپ بڑی دیوکو بھی کی بات کرنا اس لیے کہ اس وقت تو بیڈیکل سائنس میں بھروف کر دیا ہے یہ جو وائرس کرونا وائرس چلا ہے یہ ہیومن چی ہیومن ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور اگر آپ ایک میٹر کے فاصلے سے قریب ہیں بالکل قریب آگے ہیں ایک میٹر کا فاصلہ نہیں ہے تو آپ تک وہ وائرس بہن جائے گا بھئی اس میں تو آپ کو بھر پہ بیٹھنا اور یہ ہے کہ آپ کہیں یقین کہ امتحان ہے اللہ الہا عیداللہ تو پڑھئیے اللہ الہا عیداللہ وائرس کو بھلائیے تو یہی تو یقین کہ امتحان ہے کہ اب ایک لفظ ہے رسول کی ایک حدیث ہے اِبْتَقُو فَرَاسَتَ الْمُؤْمِن مومن کی ذہانت سے ٹڑھو مومن کی فراست سے ٹڑھو مومن کی فراست سے خبردار ہے اس لیے کہ پوری اس حدیث کا مطلب جائے کہ پوری دنیا کو بے وپو بناے جاسکتا ہے مومن کو بے وپو بناے جاسکتا ہے اس حدیث کا مطلب رسول اللہ نے ہوا میں حدیثیں نہیں کہیں یہاں وہ پاک گزاری نہیں کر رہے تھے کہ اصحاب جمع ہو گئے تو کوئی موضوع تو حکم چکو کر دے گا چلو کوئی بات نہیں تو یہ تقو پراسطہ مومن نہیں جائے رسول اللہ نے کہیں ہے بات تو یہ بات قیامت تک نہیں دی رسول کی نگاہ رسول کی نگاہ نہیں الہی نگاہ رسول اس وقت تک بات نہیں کرتے تھے جب تک وہی کا نظر نہ ہو جاتے تھے تو آپ جب رسول نے کہا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈڑو تو اس کا کیا حضرت ہے؟ کہ مومن کا ویژن ایسا ہوتا ہے مومن کی زیانت ایسی ہوتی ہے کہ مومن سازش کے آنے سے پہلے سمجھ جاتا ہے کہ یہ سازش ہے کیا کہنے ہیں؟ سازش کے آنے سے پہلے سمجھتا ہے یہ سازش ہے یعنی مومن کسی سازش اور شکارت نہیں ہوتا تو اگر کہیں فراست ہے کہیں زیادت ہے اور کہیں شعور ہے کہیں تحریف ہے اور کہیں علم سے محبت ہے اور کہیں تعلیم سے محبت ہے اور کہیں پر رسل سے محبت ہے جہاں پر پڑھا جا رہا ہے جہاں پر دیکھا جا رہا ہے جہاں پر سمجھا جا رہا ہے اور جہاں پر ایک مسلسل ایک تسلسل ہے کتابوں کا تسلسل ہے تعلیم کا اور تسلسل ہے افکار کا وہاں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ اس وقت ہے یہ جبرم ناپس کیا گیا یہ جبر ہے جبر اس لیے کہ دیکھئے میں نے ارز کر دیا کہ اگر یہ کسی اور طریقے سے چاہتے کہ صاحبہ نے یقین کی یقین کو بلکل ڈیبو دیا جائے اس وقت ہم کیا بلکہ اس وقت دیئے میں آپ سے قریب ہو کے بات کروں اور چونکہ یہ جو ہمارا جنور ہوتا ہے اور جو ہمارا ٹائم پیریٹ ہے لائف جانے کا وہ پچاس منٹ کے قریب ہے پچاس منٹ تک تو آپ میرے ساتھ ہیں اور جتنے بھی جہاں جہاں آسے سننے جا رہی ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو آپ سنجھیں کہ مغربی دنیا نے کیا کیا ہے آپ کے ساتھ مغربی دنیا اگر اس وقت اس وقت پورے روح ارز پر مجھے میری بات پر ساتھ کیجئے گا مجھے بتائیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں مسلمان کا یہ یقین ہے کہ مسلمان حق پر ہے جو اللہ الہہ اللہ کہہ رہا ہوا اور جو اللہ الہہ اللہ نہیں کہہ رہا وہ باطل ہے اور ہر کچھ شخص جو باطل پر ہے اس پر تبلیغ کرنے چاہیے اور اسے اللہ الہہ اللہ کے تاہرے ملانا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ ہم یقین پر ہیں ہمارا عقیدہ سب سے بلند ہے اور ہمارے نوستگ باطل پر ہیں جتنا آپ کو اپنے لا الہ الا اللہ پر یقین ہے اور جتنا آپ کہتے ہیں کہ جو خیر لا الہ الا اللہ والا ہے وہ باطل ہے اتنا ہی ہندو کو اپنی متپرسی پر یقین ہے ہم کہتا ہے جو خیرِ متپرس ہیں وہ باطل ہیں اتنا ہی عیسائی غیرِ عیسائی کو باطل پر سمجھتا ہے اتنا ہی یہودی غیرِ یہودی کو باطل پر سمجھتا ہے اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو سب کلمہ پڑ چکے ہوئے کہ جیسے عام اپنے کو حق پر سمجھ رہے ہیں دوسرے کو باطل پر سمجھ رہے ہیں ویسے دوسرا اپنے کو حق پر سمجھ رہا ہے دوسرے کو باطل پر سمجھ رہا ہے اس وقت یہودیوں کی پوزیشن یہ ہے کہ دیکھئے یہودیوں پر وہ وقت گزرا ہے کہ چار سو سال انہوں نے مارت آئی ہے اور کہیں پر بھی ان کا نام و نشان نہیں تھا یہ پوری دنیا میں بکھر گئے تھے کتنا مارا تھا ہے کتنا مارا تھا وہ پورا آپ کو یاد ہوگا جسے ہولوکاست کہتے ہیں اور جو بھی ہٹلر نے کیا ان کے ساتھ اور ہٹلر کی کہیں بھی ملے ان کو چھوڑنا دیں اس کے بعد چند جو بچ گئے ان کی فکر میں ان کی افینے میں یہ بات ہے کہ we are made to rule the world یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بنایا ہی سکیدے میں انہیں فرم رہے اتنے فرم رہے کہ آج وہ چار سو سال مار کھانے کے بعد اور پرسہ پرس گزارنے کے بعد اس منزل پر آگئے کہ وہ دنیا پر حکم مک کر گئے میرے شک کیا کہنا ہے آپ خاموش ہو گئے اور جہاں بھی لوگیں اس پر سوچیں کے تو کہ وہ اپنے ہی سکیدے پر اتنے کامل تھے میں یقین کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے ہی سکیدے پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے اپنے حدف کو اجیف کیا انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو اجیف کیا بائے ہنک اور بائے گھرک جیسے بھی حاصل کیا وہ نے اپنے ٹارگٹ حاصل کر دیا اور آج پوری دنیا پر حکومت چند دن کی رہ گئی چند دن پر پوری دنیا پر حکومت کر لے گی حاکم ہو جائیں گے پوری دنیا پر یہ جو آٹ اپریل آرہی ہے آٹ اپریل میں کوئی انتظار ہے جو کہتے ہیں کہ یہ پاس اوور جو آٹ دن گزرے گا پاس اوور کہتے ہیں اس کو یہ پاس اوور گزرے گا اور آٹ اپریل جب آئے گی تو ہم اس دنیا کے حاکم کر جائیں گے اس دنیا پر ہماری حکومت ہوگی یہ پاسوبر کیا ہے کہ یہ وہ دن بناتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ دریہ کو پار کر گئے تھے اور فیرون کا ذکر غرب ہو گیا تھا تو یہ جناب موسیٰ کو اس وقت اپنا مسیحہ کہتے تھے کہ ہمارا نجات دیندہ جناب موسیٰ ہے تو اب کہتے ہیں کہ وہی دن تھا یہ جو واقعہ ہے نا آپ سے مہتر کوئی نہیں سمدے گئے کہنے جانا یہ جو جناب موسیٰ نے جب پار کیا ہے نا دریہ پار کیا اور فیرون کا ذکر غرب ہوا ہے اور قوم موسیٰ پار ہو گئی قوم موسیٰ نجات یافتہ ہو گئی اور قوم موسیٰ کو لے گئی جناب موسیٰ چلے گئے اور ان کو تک اشارت کر دینے یہ جناب عیسیٰ سے قبل مسیح کیا ہے 313 برس پہلے ہے ایک ایک لیکنے لازہ مٹھیے گا ایک ایک عدد یار لکھے گا جناب عیسیٰ سے 300 برس 313 برس پہلے یہ جیسے ہماریوں یہ ہماری کے مہینیں ہوتے جو کمری مہینے ہیں مہرمان سفر ربی گفتر ربی ثانی ماجر گفتر ربی ثانی رجب شعبان رمضان شوال زیغا یہ بارہ مہینے ہمارے ہیں شمسی مہینے ہیں اگر کمری مہینے ہیں اسی طرح یہودیوں میں بھی مہینے ہیں اور وہ بھی اسی طرح اتار چڑھا پہ ہوتے ہیں ایک دن رکھتا ہے بڑھتا ہے اسی طرح اتار جس دن جناب موسیٰ نے دریہ پاک رہا ہے جس پاسوور کہتے ہیں تین سو تیرہ قبل مسیح ہے اور ان کا جو مہینے چڑھ رہے ہوتے ہیں ایک بہینہ ہم کا اس کو کہتے ہیں نس آن نس آن مہینے کا نام ہے نس آن اور جب جناب موسیٰ نے اپنی قوم کو نجاز دلائی وہ نس آن کی پندرہ تاریخ پندرہ نس آن اور اب جو آٹھ اپریل آرہا ہے وہ پندرہ نس آن ہیں اور ہمارا پندرہ شہدان ہے گمارا پندرہ نer ہے تو onun کے انتظار میں ہمارا پندرہ شہدان ہے اور ہمارا پندرہ نس آن اور اپنے نجاز دختیںragenے ملک 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 آور کہ सکر کھ بڑھ رہے ہیں یعنی یہ الہی فکر ہے کہ جہاں پروٹگار آدم نے اتمنان دلائے تھا رسول اللہ کے ذریعے سے یہ وہی اتمنان تھا جب جناب یوسف اور وہ پورا معاملہ تے ہو گیا کہ جناب یوسف کو جو جیارہ ستاروں نے سجدہ کیا ہے جس نے ان کے بھائی کی تھے اور ان کے ماباک کی تھے اور جناب یوسف عزیز مصر ہوگر تمام معاملہ تے ہو گیا اب پوری قوم مسلمان ہو گئے بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا جناب یوسف کے تمام مجزات دیکھ کر اور پرو نےوم مسلمان ہو گئے اور سب جناب یوسف کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں ان کی تعلیمات اور ان سے محبت کر جناب یوسف حسین بھی ہیں اور علیم بھی اللہ کا نبی بھی ہے اللہ کی طرف سے وحیبی آتی ہے تو حسن اور مل جاتا ہے جب حسن کے ساتھ علم آ جاتا ہے تو حسن اضافہ ہو جاتا ہے تو اب جناب یوسف کے قریق لوگ بیٹھے ہیں جناب یوسف سے باتیں پوچھ رہے ہیں تو جب جنابی یوسیب کے جانے کا وقت قریب آگیا ان کے انتقال کا وقت قریب آگیا تو بیٹھے میں جو لوگ تو جنابی یوسیب آگی کی باتیں بتاتے تھے اور کہتے تھے اپنی خون سے کہا کہ دیکھو ایک وقت آئے گا کہ تم پر حسیبتوں کے بہاٹ مرکوڑے گا بہت زیادہ تم کو مارا جائے گا پیٹا جائے گا بہت زیادہ تم سے مشقت لی جائے گی انہوں نے کہا کتنا عرصہ گزرے گا انہوں نے کہا سیکھڑوں برس گزر جائے گی آج سے کہا کتنا عرصہ کم از کم چار سو برس تک تم پر مسائل پوٹے گی مبنی اسرائیل جو چل رہے جائے گا پورا مہین سے تو اسرائیل شروع ہوئے نا جنابی یہود آرکین نسل سے تو کہا کہ تم پر چار سو سال تک مسائل پوٹے گی چار سو برس تو خوف پریشان ہو گئے چار سو برس لیلہ ہماری نسل در نسل نسل در نسل یہ مسائل پوٹے چلے جائیں گے کہا کہا کیا نبی اللہ یہ مسائل پر کیسے ہوگی کہا ایک نجات زہندہ آئے گا اور تو اس کے انتظار میں رہنا اور اللہ اسے بھیجے گا وہ تمہاری پوری قوم کو پوری قوم کو نجات دے گا وہ تمام مسائل تمہارے تک ہو جائیں گے بس اپنی نسلوں کو آنے والی نسلوں کو وزیعت کرتے جانا کہ انتظار کرنا وزیعت آئے گا نجات دہنہ آئے گا نجات دہنہ آئے گا پار کروانے والا آئے گا اللہ کروانے والا آئے گا کام اپنی نسلوں کو وزیعت کرتے جانا جیسے جیسے جانا اپنے بچوں کو کہنا کہ پریشان نہ ہونا آنے والا آئے گا چار سو برس بزرگے جنابی یوسف کے بعد اور پورے بنی سڑھا ہی ان پر زرب کے پہاڑ کوٹے جتنے بھی فراؤں سے انہوں نے کیا کچھ کیا آپ کے سامنے جناب موسیٰ کی بلادت کروا دی اور اس کی پروریش ہی فیران کے محل میں کروائیں یہ پروڑی کارلہ ہے لکھا بہت سار تھا اب دن کے دن گزر رہے ہیں بنی اسرائیل پہ مشقتیں پڑھتی جا رہی ہیں ظلم پڑھتے جا رہے ہیں اور جناب موسیٰ کی بلادت سے پہلے جو کچھ ہوا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہر ماں کے شکم کو چاک کر کر یہ بچوں کو مارا گیا ہے صرف بچیوں کو چھوڑ دیتے تو جہاں رکے پیدا ہوتے تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا اور جس گھر میں پتا چلتا تھا کہ یہاں بلادت بنے والی ہے تو ماں کے شکم چاک کر دے کتنے ظلم کیے گئے جس قوم پر اتنے ظلم ہو جس قوم نے اتنا ظلم پرداشت کیا تو وہ کتنا منتظر ہوگی کہ کوئی آئے اور ہمیں بچا دے جائے کوئی آئے اور ہمیں بچا دے جائے تو بہت پہاڑ گھدر گئے اور جناب موسیٰ کی بلادت ہو گئے آگے جناب موسیٰ اور فیراؤں کے محل میں برورش پا رہے ہیں اور جوان ہوتے ہوتے وہ معاملات بھی آگئے کہ دربار میں جو ہے وہ جادوگروں سے سامنا ہو گیا جادوگروں نے رسیاں پھیکی اور وہ ساتھ بن گئے جناب موسیٰ نے ایسا پھیکا اور وہ اجزہ گر میں سارے بسکروں کو سارے سامنوں میں نکل گیا جناب موسیٰ کے موجزات 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 اور ادھر ظلم پہ ظلم پڑھتا سلا جا رہا تھا اب میں آپ کو ایک عجیب منظر دکھاتا ہوں کہ ایسی قوم کے چند افراد لوگ علماء کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی علم ایسا تو ہو جو ہمیں تسلیل ہے اس وقت ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ اتنا درادیا ہے کرونا 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 کوئی ہے کوئی ہو جو ہمیں تسلیلے پڑھتے ہیں لوگ ایسے ہی تلاش میں ہیں کہ کہیں لوگ ہمیں تسلیلے تو مل جائے نا کوئی نہ بتائے کہ نہیں پہ ڈرنا نہیں تو ایسے ہی اس وقت بھی لوگ علماء کی تلاش پر رہتے تھے تو دیکھ بڑا زندراد علم تھا اکثر لوگ اس کے پاس جا کے چھپ کے بیٹھ جاتے تھے تو لکھائیں کہ ایسی جنگل میں پیٹھے رہے تھے لوگ اور وہ عالم بیٹھا باتا روز اس کی شانک کو نشست ہوتی تھی لوگ جا کے بیٹھ جاتے تھے اس کی نشست میں اور وہ بتاتا تھا تو ایک گل اس نے بتایا لوگوں نے رو رو کے کہا کئی لوگ جمع تھے دسیلوں لوگ جمع تھے سیکروں لوگ جمع تھے اور اس عالم سے رو رو کے کہہ رہے تھے کہ ہمارے صاحب یہ ہو کیا یہ ہو کیا ایک مسائب ہے جو ٹوٹتے چلے آرہے ہیں نہ معلوم نجات نہندہ کب آئے گا نہ معلوم تو کہا کہ دیکھو تم بس یہ سبجھو ان سب نے رو رو کے گڑ گڑا 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 دعا 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 تو اس عالم نے کہا کہ مجھ پر ابھی عقاب ہوا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا اس تغاستہ ہم نے سن لی آئے اور بس اس نجات نہندہ کے آنے میں چالیس برس ہوت رہے ہیں چالیس برس تو جیسے ہی سنا کہ چالیس برس رہے گئے تو سب نے کہا شکر پر پڑیوار تیرا کہ تو نے ہمارے اتنے عرصہ مشند تک صرف چالیس برس میں تو نے منتقل کر دیا تو اب جیسے انہوں نے شکر آدھا کیا تو فوراً اس عالم نے کہا کہ تمہارے شکر پر اللہ اتنا خوش ہوا ہے اس نے دس برس کم کر دیا اب تیس برس رہے ہیں اب صورتحال یہ کہ جناب موسیٰ کی بروریش ہو رہی ہے وہ تمام معاملات اپنی جگہ ہیں جناب موسیٰ معجوانی کی منزل پر آ گئے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں اور وہاں سے جناب موسیٰ چلے ہیں اور وہ پرورا منزل نام آپ کے ذہن میں ہے کہ جناب موسیٰ نکلے ہیں اور اپنے محل سے کبھی نکلتے تھے کبھی واپس آ جاتے تھے اور اس کے بعد جب فیران سے تمام معاملات ہوئے ہیں اور پھر ان کو باہر نکلنا پڑا تو جناب موسیٰ تبلیغ کرتے تھے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں اور ایک مرتبہ وہ واپس بھی آئے کہ جناب شویر کی سارزادی سے جناب موسیٰ کا نکھا دی ہو گیا وہ سب چیزیں آپ کے پاس ہیں اور وہ کہی یہاں جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جناب موسیٰ موجود ہیں جناب موسیٰ موجود ہیں اور خواستے پتہ ہی نہیں کہ یہ ہماری اللہ یہ ہے اس عالم عباب نے کہا کہ تم نے شکر ادا کیا اللہ نے تمہاری شکریہ کو قبول کیا اور دس برس گھٹا دیئے اب تیس برس رہ گئے جیسے ایک عباس صورت تیس برس رہ گئے سجدے میں چھو گئے سجدے سر اٹھایا علم البخت نے کہا مجھ پر القا ہوا ہے تمہارے سجدے سے تمہارے شکر سے اتنا خوش ہوا ہے اس نے دس برس آر بھٹا دیئے پھر قوم نے شکر کیا اس سے بلکر شکر کیا پھر اس نے کہا کہ ابھی مجھ پر القا ہوا ہے کہ اللہ نے بیس برس پر بھٹا کے دس برس رکھ دیا ہے پھر قوم نے شکر ادا کیا کہ ایک بار اس عالم نے کہا کہ مجھ پر القا ہوا ہے کہ اب کن دس برس رہ گئے اس کے آنے پہ اب اتنا شکر ادا کیا اتنا شکر ادا کیا کہ اس عالم نے کہا کہ نمالوں مجھ پر کیا القا ہوا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بس وہ آیا ہی چاہتا ہے سامنے سے جناتے ہیں مجھ پر کیا مجھ پر کیا تو اب میں نے کیا کہا کہ ان کو اتنا یقین ہے کہ ہم بنائے ہی گئے ہیں دنیا پر بندے کے لیے اور انہوں نے بار بار مہار بھائی اور بار بار اپنے کو اسٹیبلش کیا اور آپ کو کسی غلطی کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں اب یہ یہودی کسی غلطی کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں اب انہوں نے ایسا پلانگ بنایا ہے خدا کی قسم اسی بات کے طرف میں آپ کو لا رہا تھا کہ اگر جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ تیہتر میں ہم حق پر ہیں اور ہم نے کبھی کسی سے شکست ہشین نہیں کیے کتنے ہی پرے حالات کیوں نہیں ہو گئے کہ آپ بھر میں بیٹھیں بھائی آشورہ کا جو بلاس بھوا اس کے بعد جتنے لوگ تھے چاہے وہ گھر میں بیٹھے ہی رہتے کیوں نہ ہو اس کے بعد سب بہاں میں بیٹھیں اور سب پورے جلوسوں میں شریک ہوتے رہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ جب کوئی ہم پر حملہ کرتا ہے تو آپ بھر میں نہیں بیٹھتے ہم آگا کرتے اگر وہ اس قسم کا حملہ کرتے آپ کے اور میرے اوپر اور امت مسلمہ پر ہم نے مسلمہ گھر میں رہے گے ہم نے رہتے والی نہیں ہم کہتے کہ ہم تجال کا مقابلہ کرنے کی نیدی کلنا ہے ہم رہانی کو بھائی ہم تجال کا مقابلہ کریں گے ہم بھار آ جائیں گے تو ایسا حملہ کیا ہے کہ آج کا بڑا پہا لکھا عالم بھی کہنا ہے گھر میں بیٹھوں ہم نے رہے ہیں بھر میں رہے ہیں ہم نے رہے ہیں بھر میں رہے ہیں بھر میں رہے ہیں یہ کیا ہے ایسا کہ ہم نے ایک سامنے بھی ہے kaire Linus نو آج کے چلے لئے لئے بھرłość سے بچنا يا ولی بھار جیبے اگر رہے ہیں اچھے یادی ت hoped بھر میں سے دور ہو کے tester آجا ہے آپ رہے ہیں تو میرے کہ میرا جیزو کہ یہ کیا rumaway 爆 کا لاحظہ کنے let van ایک دون رہے ہیں ایک میرے دذہے ہیں دیکھیں گے گا کہیں گے دور رہنا دور رہنا جمعہ ہو رہنا ان کو کہیں گے مالا ہونے پر ٹرانسفر ہو جائے گا آن کی باوت بھٹا دی ہوں آن کی قوبت کو تقسیب کر دی ہوں اس لئے کہ وہ اس پر یقین رکھتے ہیں ہم تو صرف سبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں ان کا یقین ہے کہ وہ آٹ اپرین کو آئے گا وہ یقین کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا جو ہمارا نجات دیندہ ہے اور اس کے لئے انہوں نے تیاری نائے ہمارے علماء اور ہمارے آئتما کے بعد آنے والے کے لئے اب چاہے وہ دقیال آرہا چاہے وہ ان کا مسائح آرہا آنے والے کے لئے پورا مہر ساجدہ کیا کہ جب وہ آئے گا تو ہم اسے دخت حکومت پر بٹھا دیں گا ہم کہیں گے ہم تمہارے سپائی ہیں کیا کہیں گے پوری دنیا کو کیسے انٹرول کر کے تمہارے ہاتھ پر دیں گے پورا اس پر جو 5G کا سسٹم چل رہا ہے اس پر 5G کا سسٹم یہ ہے کہ پوری دنیا کے میڈیا کو پوری دنیا کے نیٹک کے ذریعے سے کیونکہ دیکھئے اس وقت ہر ملک کا چاہے کپٹل ہو ہر ملک کا چاہے کپٹل ہو چاہے اس کی سیاسیات ہو چاہے اس کی فارن پولیسی ہو چاہے اس کا اقتصاد یا تو سب کا سب نیٹ پر ہے سب کا سب کمپیٹرائز دیں اور جتنا دیٹا ہر ملک کا ہے سب کمپیٹرائز دیں اور ایک سیٹرل کمپیٹر سیسن ہوتا ہے کہ جہاں سارا کا سارا دیٹا موجود ہوتا ہے اور اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں 5G پھیک کر پوری دنیا کے دیٹا پر تفضہ کریں گے اور جیسے جائیں گے پوری دنیا کو اپنے ہنگلی کے اشارے پر نچانے جائیں گے اس لیے اس میں دیکھا وہ آپ نے کے فلمیں بھی بڑی ہیں پہلے سے وہ پوائنٹ آٹ تو کر دیتے ہیں پہلے سے وہ تبردار تو کر دیتے ہیں یہ بات ہمارے پلیننگ میں ہے اور اس کو آہستہ آہستہ بھولے کے جاتے تکمیل کی طرف اب یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ پر صدر کا بٹھایا جانا وہ بھی کسی پلیننگ کے حصہ تھا اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو وہاں پر ووٹ بینکس تھے اور جہاں بڑے بڑے شہر تھے اور جہاں اس کو کئی جگہوں سے شکست ہوئی تھی اب جو پریزیڈنٹ ہے اس کو کئی جگہ سے شکست ہوئی لیکن تین چار جگہ وہ جیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی فتح کہہ لانکر دیا گیا تو کہتے ہیں کہ جو فلوریڈا ہے جو وہاں سے جیت جاتا ہے وہ ہی جیت رہا ہوتا حالانکہ دوسرا جو پارٹی تھی جس کو ایلیڈی بلکر کہتے ہیں وہ بالکل سامنے آ رہا ہے کہ وہ جیتنے والی ہیں لیکن یہ کچھ جگہ سے اتنی تیزی سے جیتا ہے اتنی افسریہ سے جیتا ہے کہ اس کا بند دیا کہ اس کو پڑے لے اب یہ پوری پلینک کا حصہ کہ وہاں جب تک اس کو ناداتے لیے اس وقت تو یہ کی پلینک پوری نہیں ہو سکتے اور یہ پورا ہونے پلینک کی اور اب آنے والے کے لیے انہوں نے محل سازگار کر دیا میں خانے اب آپ کو آنے والا ہے بے اس بحیت کے زرانے والے تو میں سے نہیں ہوئی اور ان کا آنے والا تو گانہ شُ pouco ہوا ہے اے آئے ہای ہای ہاں والا بھی ہو شگام سازگار اور وہ سازگار کر کے دیں گے پاور بنا کے دیں گے محر بنا کے دیں گے تو حکومت کرے گا اللہ ہمارا والا تو یہاں بھی موجود ہے ہاں بھی موجود ہے گنا کہ ہمارا جو امی Shoom ہے با جگہ موجود ہے تو یقین اس مندل پر ہوتا ہے کہ جس وقت جہاں فرگی پہنمبر نے کہا سید و مجالی سکومت میں ذکر حالی جیدنے ابوی طالب جہاں دو افراد پیٹھ جاؤ ذکر حالی کر رہا اور جہاں ذکر حالی ہوتا ہے وہاں وقت کا امام ضرور ہوتا ہے اس کا امام ضرور ہوتا ہے یہ مجھے بات کہاں سے معلوم ہوئی نمبر سائد نہیں پڑھرا یہ بات مجھے کہاں سے معلوم ہوئی چوتھا امام اپنے وقت کا امام فائر نہیں تھا جب سائد نے کہا میرے گھر میں شادی ہے تو کہہ شادی میں آئیں گے نہیں پھر میں حسین کا ذکر برپر ہے ہائی نلی وقت کا امام ہر اس زکاہ ہوتا ہے کہ جہاں پر پاک ذکر ہو رہا ہوتا ہے پاک ذکر جہاں ہو رہا ہوتا ہے جہاں پر ذکر تطیر ہوتا ہے وہاں امام زمانہ ضرور تشید لاتے ہیں تو اب جہاں پر کائنات کا شفا بخشنے والا موجود ہو وہاں بیماری کسی کا کیا بگاڑ لیتا ہے کائنات کا شاہی موجود ہو جناب نو صبح سے شام تر دبلی کرتے تھے اتنے پتھر مارتے تھے سر چھلی کر پیر تک لہو لہان ہو جاتے تھے اور پتھروں میں دھجا جاتے تھے کتنے پتھر مارتے تھے کہ جناب نو جو ہیں پتھروں میں چھپ جاتے تھے پورا جسم کا لہو لہان ہو جاتا تھا اللہ فرشتے کو پھیجتا تھا فرشتے آدھے تھے پتھر آگا دے تھے اپنے پر جناب نو سے مس کرتے تھے جناب نو کو شفا بھی دیا تھی یہ جناب نو چھے فرشتے جنہیں شفا دے رہے ہیں اور یہ حسین ہے جس کے جھولے سے فرشتے کو شفا دے رہے ہیں لبک یا حسین لوبک یا حسین لوبک یا حسین بتا کھا بھر محمد السلوہ اللہ اللہ بھر محمد اللہ بھر محمد اللہ بھر محمد ہر طریقہ اپنائیں گے کہ اس وائرس سے بچائیں گے جانگیم ہر طریقہ ہر احتیاط اپنائیں گے کہ اس وائرس سے بچائیں تو کچھ تو ہمینے ہے ہم پر سفاہلو ک propaganda ہی مجھگڑا کیا ہے ہم گڑا کردے نہیں تو ہر طریقہ اپنانا نا ہے کہ اس وائرس سے بچائیں تو یقین ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ہماری فارمیسی کی تعلیم میں ہمیں بہت چیز میں دو چیزیں ہوتی ہیں میڈیکل سائنس میں بھی ایک تو ہوتا ہے کیور اور ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کیئر کیئر این کیور تو بہت وقت کیئر سے ہی ماملہ تیوب آجاتا ہے کیور کی ضرورتی نہیں آتا ہے بہت وقت احتیاط ہی سے شفا بل جاتی ہے دوا کی ضرورتی نہیں پڑتا ہے اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ احتیاط بھی چاہیے اور دوا بھی چاہیے احتیاط کے لیے حکومت کی بات کاری نہیں ہے تبا کے لیے تبا کے لیے تبا کے لیے چیور کے لیے ذکر ایخال محمد ہو رہا ہے یہ جو ذکر ہے یہ صرف جسمانی نہیں روحانی بیمانیوں کا بھی یہ ذکر یقین میں اضافہ کرنا آج بے یمینی بے یمینی کے پرس میں مقتلائے گا دیکھئے وہی ملیس بنے گا بے شکر یہ یقین کیا ہے یقین کیا ہے اگر آپ کو رحمان پر یقین ہے میری بات سمجھ جائیں گے آپ اگر آپ کو رحمان پر یقین ہے تو کبھی آپ شیطان کے بہکابے میں نہیں آئیں گے تو گویا یقین یقین ایک ایسا حسار ہے ایک ایسا حسار ہے جو شیشے کا حسار ہوتا ہے کہ آپ تک کوئی بھی غلط ہوا کوئی غلط بضا آپ تک نہیں آسکتا یقین ایک بسہار ہے کہ اگر آپ کو رحمان پر یقین ہے تو شیطانی غلطے کا شکار آپ نہیں ہو سکتے اسی طرح اللہ نے اشارت کیا تھا کہ جاتو بہکا لے اتنا کہ میں بہکا ہوں وہاں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے کہا ٹھیک ہے لیکن تُو میرے مخلص بندوں کو نہیں پہکا سکتا آپ جو مخلص بندے کون ہیں تو یقین کی عالی منزل پر ہے تو یقین آج کے دور میں ایسا ہی ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں یقین بڑھو یقین بڑھو یقین بڑھو یقین بڑھانے کا مطلب ہے کہ اپنی قوت سے خدافیت میں اضافہ کرو یقین بڑھانے کا مطلب ہے قوت سے خدافیت قوت سے خدافیت کے مطلب یہ ہے شیطان کو دفع کرنے والے کی vị تو جس کی قوت سے خدافیت ساتھا ہوگی اسی کی قوت سے خدافیت ساتھا ہوگی جس کا یقین بڑھا ہوگی اور جس کا یقین دیتا ہوگا شیطان اس پر حملہ آف comics نہیں ہو سکتا یہ شیطان کا آخری حملہ ہے جو اس نے کیا یہ اس کا آخری حملہ ہے جو اس نے کیا کس بار جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو منظرنامہ مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ اس کا آخری حملہ ہے اس میں سارے حملے کر رہی ہیں سب کر رہی ہیں اس نے بڑے بڑے جابر پاسشاہوں کو اٹھا دیا دیکھئے میری بات کا گناہ مانی ہے میں بڑے حفیت سے طریق ہو کر بات کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہم پر اتراز کرتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر تمام ادراب بیٹھے میں ہمارے نواب جاپر صاحب بیٹھیں جیجاد بھائی بیٹھیں ازدارسکی صاحب بیٹھیں ازدارسکی صاحب بیٹھیں ہمارے تارکانی صاحب بیٹھیں رضیح بھائی بیٹھیں سب کے ماتوں پر صدیق علی شان نظر آرہا ماشاءاللہ سب نمازی ہیں لیکن کبھی کبھی ہمبر کی الزام لے جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے یہ روزیں آٹھتے یہ حج کو نہیں پڑھتے یہ بڑے بے حمل لوگ ہیں سب کہہ لیتے ہیں ہمیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں علی پر شک ہے یعنی ہمارا قررہ انتیاز ہمارا جمین کا حمیبہ اور یہی جنگ ہے ہماری اور شیطان کی کہ آمان سے تو پہکا لیتا ہے حمیدہ حمیدہ حلیدہ 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 ہمیں تو ہم لوگ آئیسولیشن میں آئیسولیشن شیطان سے ہر کورٹ نہیں آسکتا ہم اسی طرح بیٹھے پہنچے لہاں دور پیٹھے پہنچے کوئی پریشانہ ہو اور یہاں کے ذریعے سے یہاں سے کچھ بھی نہیں پھیل لے والا تو اب وہ اتنے برس سے اس نے ہمیں یمین سے ہٹانے کی کوشش کی ان نے بنو عمیہ کو مسلط کر دیا یہ یمین سے ہٹ جائیں ان نے کہا شیطان حمد آور ہوتا ہے فکر پہ حمدہ کرتا اس نے بنو عمیہ کے بادشاہوں کو بنو عباس کے بادشاہوں کو یہ کہہ دیا یعنی ان کا یمین کا سب سے بڑا جو آستانہ ہے نا وہ رولہ حسین ہے اس نے ہر قلیبہ بنو عمیہ فکر پہ ان کو صرف علی بادشاہوں نے یہ جتنی خلافتیں گزری ہیں ان کا حدف صرف حق کیوں رہے things ان کا حدف صرف علی ولی کیوں رہے کوئی جب پہ یہ صرف علی واروں کے کیوں دشمن رہے یہ صرف علی والوں کے چاہتے کے لئے دشمن رہے یہ سوچنا ہی بات ہے نا تو ان پر شیطان ڈل بٹا تھا کہ دیکھو کہ جب کا یقین کہاں سے پڑھتا ہے؟ تجرب سے ان کا یقین پڑھتا ہے کھا کہنے کھا کہنے بل کر دو کربلا ٹھیک ہے کوئی کربلا نہیں جائے گا جو جائے گا ہاتھ پیر کاٹ دیے جائے گا یقین والوں نے یقین والوں نے جانے کی سوار وہ پھر جانے تھے اور یقین بہا کے آ جاتے تھے اور ان کے بطالے جو پیچھے رہ کے سنتے تھے کہہ کے ہاتھ پاہ ضع کرot گیا تو پیچھے رہے کی پاس جانے والوں کا بھی یقین انہیں منزل پر آ جائے تھے بتا ہے کہہ جانے والے کا یقین core اب ہوں رہی ہے اور ایک عورت گئے ایک سال گئی ایک ہاتھ o دوسرا سال گئی دوسرا ہاتھ کو تیسے سال گئی اس نے کہا چوڑے کھ Ansch Emball کھرٹے دو تیسے سالDis بھی جات بھی جس اپ نیسا پسند کسندے جہ رہی ہے اور چاکی ایکSud MAND چار ہاتھ پاہنگ بڑھ گئے بولا آپ کیا کہ ہم ابباس ہیں چار ہاتھ پاہنگ بڑھ گئے تھوڑے بہت یقین میں پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے دیکھا یہ تو ہاتھ بھی واپس کرنے تھے پاہوں بھی واپس کرنے تھے یقین میں ہاری لاحظہ خانتے ہیں جنہا اس شیطان نے چاہا کہ آپ کا یقین خط ہو متاظر آپ کی یقین میں اضافہ ہوتا جائے جیسے جیسے صدیہ آپ بڑھ رہی ہیں آپ کا یقین پڑھتا گیا پڑھتا گیا اس نے خلفہ بنو اعباس کو تجرب کر کے دیکھ لیا ناگام ہو گیا یہ تو کسی کام کے لئے لے یہ تو ان پر یقین خط بھی نہیں کر سکے انہوں نے کہا انہیں میں سے لاحظہ تو خلفہ بنو اعباس آگئے رہ گئے رہ گئے ان کی بات مانیں گے اور جو یہ کہیں گے تو خلفہ بنو اعباس جو بنو اعباس اٹھے ہیں وہ اہل بیت کا نارہ لگا کے اٹھے کہ ہم اہل بیت کا ہاتھ دلائیں گے اور بنو اعباس کو تہہ دے کر دیں گے اور انہیں سادہ آپ کو بڑا ضرور کی آئے تو کچھ دے کیے سادہ آپ نے سبزہ کے شاہد یہ آ رہے ہیں ہمارے لئے لئے لیکن اس کے بعد بنو اعباس سے پڑھ کر بنو اعباس نے ضرور شروع کر دی ہے تو لانے والا کون تھا؟ شیطہ ہے کس سلسل دارا آوئی ان کو روک ہو ان کو روک ہو ان کو روک ہو آوئی یہ روکی نہیں رہ جانے سے نو کیا کہ ہم چلاتو روڈا گرواتو آوئی دریہ کا روک لٹو تاکہ کبھی اسے جہے مسمار ہو جائے ان کو یہ ہی بتا کہ دریہ بھی اتین واہ دوں میں آوئی دریہ نے آپ کا روک مڈ لیا یہ جتنے چانور پر کچھ آگے لے جائیں ہر جال واہ دیا جائے چانور مرتے مرتے مر گئے لیکن خودوڑ دی روڈا حسین پہ داخل لگتا موسیقی 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 اس لیے زندگی پیاری ہے زندگی اس لیے پیاری ہے کہ بھائی گھر والوں کو روٹی کریں یہی تو یقین کا ایک جہاں ایمونیٹی سسٹم اپنے کو ایمونیز کرتے چلے جائے ایمونیٹی پڑھاتے چلے جائے جو کی طریقہ ایمونیٹی پڑھانے کے اس لیے جان رہے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس نے سب سے بڑا حملہ کیا اور یہ اس کا آخری ہوتا اب اس کے بعد کیا کرے گا وہ دنیا پر کنٹرول کرنے کا ایسے پلائن بنا نہیں ہے شیطان میں اور وہ درجالی عقوبتیں آ رہی ہیں اور یہ یقین رکھئے گا پھر کیا رہا ہے یہ یقین رکھئے گا کہ اللہ غافل نہیں ہے پروردگار سب دے برا کے ساتھ اور پروردگار جب بھی دیکھتا ہے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا ہے اپنے حجت کی حجت کیا این اللہ سے دیکھتا ہے اللہ آپ سے دیکھتا ہے آپ ہوتی حجت کیا اور اس وقت امام زمانہ بھی لاخل نہیں ہے سارے حالات امام کی نگاہوں میں جتنی آپ کو پریشانی ہو رہی ہے امام کو سب پتا ہے وہ پوری دنیا کے حالات کا جائدہ لے رہے ہیں صرف صرف انتظار اس بات کا ہوتا ہے کہ قدرت موقع دیتی ہے کہ تم جتنے حربیں استعمال کر سکتے ہو کر لو جب تمہارے سارے حربیں ختم ہو جائیں گے تب ہمارا جوائے پھر ہو جائیں گے تب ہمارا جواب شروع ہوگا اب اس کا یہ آخری حمدہ جو اس نے کیا اور یقین رکھئے میرا یقین کہتا ہے کہ اس کا آخری حمدہ شیطان کہ اب یہ درجان کو لے کے آئے گا اور پوری دنیا کو پھر کنٹرول نہ کرے گا یہ سب آخری حمدہ ہے اس کے بعد یقیناً قدرت ایکٹیو ہو جائے گی اب تم نے سب کر لیا قفضہ کر لیا تم نے مسنوی طریقے سے قفضہ کیا اب ساری اجازہ تمہاری 5G تمہارا انترنیکٹ تمہارا بائے بائے تمہاری سائنشی درتنیاں تمہاری چلتی ہوئے گاڑیاں تمہارے سپر کرتے ہوئے پرواس کرتے ہوئے چہانس تمہارے یہ سرٹلائنز تمہارا مردی ہوئے جانا تمہارے سارے کنٹرول تاورز تمہارے سارے کنٹرول سسنم تمہارا سپر کمپیوٹر تمہارا سارا دیتا سر چلنا ہے سر چکمک چکمک ہوڑا ہے ساری دنیا کی طرف دیا دواری نگاہ میں ہیں تم بڑا خوش ہو رہا ہے کہ ہم نے چاند پر کمر ڈال دی ہم نے قدرین کی خبریں دے آئے ہم ستاروں کو دیکھ رہے ہیں ہم نے آفر پیٹری گائب کر دی ہم نے سپر کمپیوٹر بنانا لیا ہم نے سایا ڈیٹا ہم کوئی دنیا کو کنچول کر رہے ہیں ہماری کنچول ڈالاش ہماری نگاہ میں سب ہے کیمرے دیکھ رہے ہیں ایک ایک گھر میں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور کیا کر رہا ہے اور کیا بول رہا ہے کر لیا کر لیا اب جب ہمارا والا آئے گا ہماری باتھیوں پر چاہیں گے ہمارا والا آئے گا ہمارا والا آئے گا لکھاو آئے جب آئیں گے چلتی ہی گاڑیاں رہ جائیں گی سلامت رہا گاڑیاں کی بیٹریز دان ہو جائیں گے کپ ہو جائیں گے تیٹ ہو جائیں گے یعنی میلون ٹریک جائیں گے ہر گاڑیوں چلتے ہوں گی جہاں پر بھی دنیا میں سب وقت میں اپنے مقام پر رکھ جائیں گے سب اُتر کے ایک جو سکو دیکھیں گے کہ کیا ہوگیا؟ جب آنے والا آئے گا کیا ہوگیا؟ ساری دنیا کی جتنی بھی لائٹس سے سفاف ہو چکے ہوگی سیٹلائٹس تب دور چکے ہوں گے وائ فائی قط مر چکا ہوگا انٹرنیٹ کا نضاف چیمپ ہو چکا ہوگا اور پھر اللہ بتائے گا کہ تم اس مجمع مصنوعی طریقوں کے مرداد ہو یہ آیا ہے نا یہ آیا ہے اس کا ہاتھ اس کا ہاتھ نہیں ہے ہمارا ہاتھ ہے اللہ آیا ہے یہ اللہ آیا ہے یہ جمب اللہ آیا ہے یہ عزم اللہ آیا ہے یہ لسان اللہ آیا ہے یہ مجھل اللہ آیا ہے اور پھر آئیت کی تفسیر ہوگی وَلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَاَيَّمَا تُوَلُّو فَسَمَّ مَجْهُلَّا آج تم چاہتے ہو کہ پوری دنیا مجھل مغرف شمال جلو سب دیکھیں بھئی مغرف مغرف ویس کی ترقییاں جہاں دیکھو ویس کی ترقییاں نظر آ رہی ہیں جہاں دیکھو ایک مستاد نظر آ رہا ہے جہاں دیکھو امریکہ نظر آ رہا ہے ہر ملک ان کی ترقی سے پائدہ اٹھا رہا ہے ہر خود میں امریکہ موجود ہے ہر خود میں انگلین موجود ہے ہر خود میں چائنہ موجود ہے ٹھیک ہے مشرم پہ دیکھو تو امریکہ مغرف میں دیکھو تو امریکہ شمال جلو سب جگہ دیکھو تو ہمریز مغربی دنیا مغربی دنیا دیکھیں اس لحظر آرہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہمارا والا آئے گا تو اللہ کہہ جا کہ ہم نے آئے پہلے رکھی چی وللہ مشرفو والمغرب فا اینما تولو فسما ودھ اللہ مشرف بھی اللہ کا ہے مغرب بھی اللہ کا ہے جیدہ روز کرو گے اللہ کا جیدہ دیکھو گے ہمارا تمہیں دامتا آئے گا اور جب آئیں گے تو سب سے پہلے یہ کچھ نشانیاں ہیں کہ جب وہ آئیں گے یہ سب سے پہلے کچھ ایسی ہیں جو حضنی ہیں اور کچھ ہے کہ زیرے حضنی کچھ ہے کہ جو ضرور ہوں گی اور کچھ ہے کہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی تو ان میں ایک سہائے آسمانی ہے آسمان سے ایک فلم چیخ سنائی دیں ایک اعلان سنائی دیں اور ہر ملک ہر زبان کا بولنے والا اسے اپنی زبان میں سنے گا اسے اپنی زبان میں سنے گا ہر انسان اسے اپنی زبان میں سنے گا اور وہ کیا اعلان ہوگا وہ اعلان ہوگا تیاری کرو آنے والا آنے والا اور بھی کچھ پینامات ہو گئے تو یہ چیخ جو آسمانی ہے یہ وہ آئی بھی کی آئی بھی آئی بھی اور پھر اس کے بعد جو ہم بھر وقت تجیار رہتے ہیں تو دوسرت امام بس اس وقت تو بہت زیادہ اگر اوئی اس وقت اتنا بجی اس دور سنے گئے تو اس پر توب ہے اگر اس وقت کوئی وقت سے نہیں ہو رہے مسلسل اپنے وقت اے امام سے تو پرتو بس کی جہادت پر ہمیں امسو اسی کرنا بڑے گا اس کی نا مارے بجی دیں ہمیں مادا نہیں کرنا بڑے گا کہ اس وقت دیا ہے کہ مسلسل رولے پوکار کرو ہوا مسلسل رولے پوکار کرو ہوا جیسے اعظانیں ہو رہی ہیں تو جیسے اپنے گھر میں رات دس بجے اعظام کرتا ہوں اعتمام کرتا ہوں تو دوران اعظام میں دعا مانگ رہا ہوتا ہوں اور یقین تمام کوئی پانیاں دیکھیں گے تو دعا کس سے ہے؟ توصل ہے امام زمانہ سے امام زمانہ کے سختے سے اللہ سے مانگا جاتا ہوں تو آج کو یقین ہم سب اس یقین کی منزل پر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ شکل تو اب چیز وقت ہوائیں گے جو تیار ہے نا جو نصرت پر تیار ہے تو آواز آئی گا آواز یہی آئی گی جاہ الحق و زہق الباطل قدر باطل کا قابع زہوہ سہے آسمانی کے بعد جب قابع میں ظہور ہو جائے گا تو قابع سے آواز آئے گی وہ آواز ہو کے ادھر جبرہیم علیہ السلام کہ بھجت زمانہ قابع میں آج پھا گیا اور ہر شخص اس دنیا میں بیٹھا ہوا ہر شخص اپنے اپنے گھروں میں اپنے گانوں میں یہ آواز سنے گا اور سب حیران ہو جائیں گے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے نہ کسی ٹیلیویجن سے آ رہی ہے نہ کسی ریڈیو سے آ رہی ہے نہ کسی مائکروفون سسٹم سے آ رہی ہے آسمان میں آواز گونج رہی ہو اور کافی دل تک یہ آواز گونج رہی ہے تو جس جس دل میں امام زمانہ کی نصرت کی طرف موجود ہوگی یہ آواز اس کے دل میں شعہ بن کے پہنچیں گے اور وہ شعہ جو ہے اسے کھیشتی ہوئی دی جائیں گے صرف ہمیں یہ کام کرنا ہے صرف کام یہ کرنا ہے جیسے ہی آواز آئے اتنی کوشش کرنی ہے کہ گھر سے باہر قدم نکالنا یہ ہماری کوشش ہوگا یہ کام ہمیں کرنا ہوگا یہ کام ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے جیسے ہی آواز آئے جس عالم میں بھی ہوگی نہ چمپل پہہنی ہیں نہ سر پہ ٹوپی ڈالنی ہیں جیسے ہی آواز آئے آگئے یہاں تک کا کام تمہیں کرنا ہے اس کے بعد مولا نے کہا اس کے بعد کا کام قدرت کرے گی کہ تمہارا پہلا قدم گھر سے بہت جائے گا وہ تم نکال ہوگے دوسرا قدم کعبے کعبے تک لانا ہمارا کام گھر کے باہر آنا تمہارا کام تو آپ اتنا تیار کرو مجالی سیسیلیوں کی اتنا تیار کرو کہ بس کم گھر سے باہر دکھا ہو آپ سمجھ رہوں گے بھی یہ کونسی مشکل بات ہے گھر سے باہر جانا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اتنا آسان کام نہیں ہے وہاں سے آواز آ رہی ہے سوسانی کی ابھی تو سوسانی ہو رہی ہے یہ بروڑا میں مسحال دیئے آواز آئی آپ کریں یہ بچے کو دودھ پلالو پھر جائیں آواز آئی آپ کو یقین ہے آپ میں زمانہ کا زہور ہو گیا مجھے تو جانا ہی دانا ہے لیکن یہ پیچھے بیر بچوں کو کیا ہوگا ذرا سا پیسے دیکھیں ذرا ساں کچھ راشن کلو با دوں آئے 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 یہ اس کو آسان نہ سمجھے یہ بات یہ آ رہا ہے کہ جس عالم میں بھی ہو چاہے شیخار بچہ بلکی کرونا رہا ہو چھوان دوست کو دعا امان زمانہ کی طرف 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 فسعو ایلہ لکراللہ بدر البعی ذالکم خیر لکم ان کو تم تعالیوں اے امان والو جب بھی یوم جمعہ کی طرف سے تمہیں نتا دی جائے جب بھی جمعہ تمہیں آواز دے آئے کے تجمعہ کرو ادا دھو دیا لس سدا دے نہیں یوم جمعہ جب تمہیں نماز کے لئے جمعہ سدا دے جمعہ جمعہ کو سدا نہیں میں یوم جمعہ یوم جمعہ کی طرف سے سدا ہے یوم جمعہ کے لیے نہیں جب بھی تمہیں ندا دین جائے سلاح کے لیے یوم جمعہ کی طرف سے فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دھوڑو اور جو کام کر رہے ہو چھوڑو یہ ہے وہ پریکٹس کہ آپ کو اور مجھے کرنا ہے پریکٹس کیسے ہوگی جب مجلس کی آباز آجا کیا کہنے لوگ اس مجلس کو خیر احمد سمجھ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں ان مجلسوں میں کچھ نہیں رہتا یہ مجلسیں جو ہیں انسان کو نشے میں مقتلہ کر رہی ہیں جب ان پر پر ذاکر بیٹ کر ان کو سلاح لیتے ہیں ان کو جانے نہیں دے رہے ہیں ان کو عمل کی طرف نہیں آنے دے رہے ہیں یہ ہے عمل یہ پریکٹس ہے کہ جب اعلان ہو کہ مجلس شروع ہو گئی ہے تو دھوڑو مجلس کی طرف یہ پریکٹس ہے کہ جب وہاں سے آواز آئے کہ آنے والا آ گیا آنے والا آ گیا تو کیسے دھوڑ ہو گیا کیسے جاؤ گیا حضور قبل دعوپا یہ مجلس ہمارا یقین ہے نا امام آتے ہیں ابھی میں نے بات دالی چوتھے امام کہ جاگا کہ مجلس برپا کرو تو ہم آئیں گے تو ہر دھوڑ کا امام مجلس میں آتا یا نہیں آتا یہ مجلس سے آدھا کے احلاق نہیں ہو رہا یہ احلاق ہو رہا ہے میرے گھر میں امام آ گئے میرے گھر میں امام آ گئے تو آپ دیکھنا ہے کون دھوڑ کون دھوڑ کم اسے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جائیں جائیں گھر سے باہر چلے جائیں جاں ہاں مجلس جہاں ہو رہی ہے کہ مجلس بہا کی چوپٹ چھوڑ دے کھڑے ہو رہے ہیں مولا کو سلام کریں اور آزان کون لو کر سکتے ہیں کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا جائیں جیسے آپ کو بہتا دیا ہے کہ مجلس کا کچھ نہیں رکھا تھوڑا سا یہ ہی کر لی جائیں میرے کہنے پر کہ جیس پھنز کی آواز آئے گھر سے باہر نکلے چلے گئے جہاں ہو رہی ہے میں نے زمان کی چوپٹ کو چھوما اسلام علی کے اصحاب ورہ سے وہ زمان کہا اور واپس آلے گا حاضری تو لگا دو حاضری تو لگا دو تو اب یہ پریکٹس ہے اس کی طرف کہ جب آنے والا آئے گا تو کیسے دوڑ گے جاؤ گا تو اب لکھا یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے کہ جب وہ آئیں گے تو جو پہنچیں جو پہنچیں گے دیکھئے پہلا تو لکھا ہے کہ امام کے آنے کے سال کا عدد جو ہوگا وہ اور نمبرز کرو تاہ عدد ہوں گے تاہ اور نمبرز جاتے ہیں نا 1, 3, 5, 7, 9 1, 3, 5, 7, 9 یہ عدد وہ ہوگا تاہ سال والا عدد ہوگا جو بھی ہوگا اب یہ 2020 ہے تو مضالا یہ دو اور دو چار یہ بظاہر تاہ عدد نہیں بظاہر تاہ عدد نہیں ہے جفت ہے افرد ہے جفت ہے جسے ایون نمبرز کہتے ہیں وہ ہے لیکن کسی بھی نشانی کو حد دی نہ سمجھنا کبھی بھی اللہ تبدیل کر دے یہ نہیں کہ ایڈ نیز ہو کے بیٹھ جاؤ گئی تو تاہت تو نہیں ہے اگلہ سال دیکھیں گے 20, 31 2 اور 2 4 اور 1 اگلہ سال دیکھیں گے نہیں نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ سلسل وہ سلسل وہ سلسل وہ آئے وہ تبدیل ہو رہے وہ کسی کے آنے اعلان ہو جا جا کے پھر آشورے کا دن آشورہ ہوگا حفتہ ہوگا کچھ روایٹوں میں جمعہ لکھا ہے کچھ میں حفتہ لکھا ہے امام نے کہا گویا میں دیکھ رہا ہوں اور قیامت بعد ہوگیا کہ وہ کعابی سے آواز دے رہے ہیں کہ میں آ گیا اور میں دیکھ رہے ہوں کہ جہاں جہاں ایماں والے آواز ہیں وہ تیزی سے دھورتے ہیں ایماں کی طرح صبر کر رہے ہیں اور میں دیکھ رہ ہوں کہہ نیے والوں نے گھیل لیا اور میں دیکھ رہ ہوں کہ سب سے پہلے ایمان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ جب Employee ہیں اور میں سن رہا ہوں جبال کی آواز کہ جبال کہہ رہا ہے آؤ وعدلالہ پر بیت کرتے چلے جا اور آنے والے کی آواز آ رہی ہوگا اور کون پہنچے گا کتنا آسان ہو گیا ہے ہے کیا آسان ہو گیا ہے آئیر ہمتمے ہوں گا ہ預備 آہ días آجور کے دن تو آرہ کے دروئے ہوئے آسانپہ دن تو Himoul'sوں میں ہوگے کوئی ذن جیر مار رہاں ت духیوری بان کے مرک کا مطاقہ طاقتہ ہیں ہیں ہاتھوں میں آدم تو جس کے دل میں لباق یا حسین پر وریش پا رہا ہوگا اور جب وہ آئیں گے اور جب ان کے چہرے سے نقاب ہٹے گی تو جنہوں نے پڑھا ہوا ہوگا کوئی کہے گا رسول آگیا کوئی کہے گا علیہ الگر آگیا وہ حسین ہوگا وہ چہرے پر نور ہوگا وہ چاند کی طرح چمکتا وہ چہرہ ہوگا کہ رسول کا شماد اور حسین علیہ الگر پڑھ لے گا کہ ایسی رسول اللہ نے حدیث ارشاد فرما دی کہ اس حدیث میں لکھ رہے علیہ الگر شکا ہوا ہے رسول اللہ نے کہا حسین و منی وانا منال حسین ابھی شاہ جی نے منتبت پڑھی گا منال حسین سے شروع کی تو بھئی سے تیرے ذہب پر رکھتا آگیا حسین و منی وانا منال حسین اسی حدیث کے دو الفاظ اور دو ادوار اس میں اور بات خط ہوگئی حسین و منی حسین و منی جب رسول اور حسین رسول کی گود میں حسین آئے ہیں کاش کے جبلے پہنچ جائے ہیں جب رسول کی گود میں حسین آئے ہیں تین شعبان تو حسین و منی اور جب پیارہ شعبان میں حسین و منی علی اکبر آگئے ہیں تو آنا منہ حسین تو آنا منہ حسین یعنی یہ علی اکبر نہیں آئے ہیں یہ رسول کا دوبارہ ترور ہوگی ہے اور حسین کی گود میں حسین حسین کی گود میں علی اکبر جیسا حسین ہے اللہ نے اتدام کر دیا اور ضد ہوگئی بات اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ جب ذکر محمد و حال محمد قبیر ہو جاتا ہے تو مومنی ہی تکم ہو جاتا ہے کہ بھائی کب تکم ہوگا 2020 تو چلتا ہے نا 2020 میں ذکر علی بیت ہو رہا ہے اور جب 2020 میش ہوتا ہے اس کو ہم نہیں دیکھتے بھائی کب تکم ہوگا اس میں تو چاہتے ہیں کہ یار ٹائے ہو جائتا ہے کہ دو اور اور پڑ جائیں دن بھر کا پچاس پچاس اور کا میش ہو رہا ہے دن پر بیٹے ساری میٹنس کیسل کرتی ہیں اور آج میش ہوگا ہمیں ڈسٹرڈ نہ کرنا تو آج بھی تو لوگوں سے کہا ہمیں ڈسٹرڈ نہ کرنا آج ایک پر تذکر ہو رہا ہے اور اب تو اتنا اچھا موقع فرام کیا ہے صبح کسی کو نہ نوکلی پہ جانا ہے نہ ڈیوڈی پہ جانا ہے نہ تجارت نہ گاروبار کچھ بھی نہیں ہے اب صرف یہی ہے کہ اس بات کا اطرار کرو کہ ہم نوکل ہیں مسائلت میں مسائلت میں ان کی نوکلی کر رہے ہیں ان کی نوکلی میں مسائلت میں ان کی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی سے ڈیوٹی لیں اور اسے تلقہ نہ دیں کسی سے نوکلی لیں اور اسے تلقہ نہ دیں اس کے رسک کا انتظام نہ کریں کچھ مومنین اگر پریشان ہیں تو یہ مفلوک الحال مومنین جو پریشان ہیں وہ ان مومنین کا انتہان ہے کہ جو سیر ہیں جو مفلوک الحال نہیں ہیں تو ان کرتے ہیں آپ اپنے جانے والوں کا ایمانی بھی خیال بھی رکھیں بیش ہے تو حسین کیلئے کیا مشکلیں اشارہ کریں اور ان کے پڑوں در رسک پہنچائیں لیکن حسین چاہتے ہیں کہ بھائی تم کی ہمارے ساتھ کام میں جلی ہویا ہوں ہم چاہتے ہیں تو خود دے دیتے لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہارے ذریعے سے اس مومن تک پہنچائیں آرے ذریعے سے پہنچائیں اچھی بات ہے جب اس سبادت میں مشغول ہیں اور چاہتا ہوں کہ کچھ شیر جنادِ اللہ علیہ السلام کی شاہد میں بسم اللہ بہت دیمے لہجے میں آپ میں بسم اللہ سبادت میں بسم اللہ بسم اللہ خشروع شہزادِ ایلی اکبر بلانتر صلوال اللہ صلی اللہ بہت بہترین بہت بہترین اس کا صلی ہوئی ہے منع کیا گیا نہیں تو نام دیتا کہ کہاں پا ہے تو انشاءاللہ وہ اللہ کی نگاہ میں تو ہے اور پردگارِ عالم اس پرشِ بلا کو ایسی شادو آباد رکھے اور اس پر یہاں پرشِ بلا دی جہاں جہاں یہ محفل سونی جا رہی تھا سب جواب پرشِ بلا دی جہاں اور سب شریع ہیں اور سب لگائے امام زبانہ میں جہاں تک میری آواز پانس رہیں گے جہاں تک مجھے دیکھا جا رہا میرا پیغام جا رہا ہے اور جہاں جہاں پر اس کو لائے لوگ کسی کو بھی دیکھ رہے ہیں سب جہاں جہاں آپ پر دروت پڑھتے رہے اور ہوا اللہ اللہ سباہتِ چمنِ روزگار ہیں اکبر سباہتِ چمنِ روزگار ہیں اکبر بہار کہتی ہے میری بہار سوارِ دوشِ نبی کے سوار ہیں اکبر سوارِ دوشِ نبی کے سوار ہیں اکبر جہانِ حُسن کے پروردار ہیں اکبر یہ پردے گئے علی اکبر کے چہرے سے ہٹ جائیں قسم خدا کی زلیخہ کی انگلیاں قسم خدا کی زلیخہ کی انگلیاں قسم خدا کی زلیخہ کی انگلیاں علی کا پوتا ہے یہ وجہ افتخاب ہے تصرفات میں ایک کن کا اختیار بھی ہے مائے عزل کا حسی جام ہے علی اکبر خدا کے نام کا ہم نام ہے علی اکبر خدا کے نام کا ہم نام ہے علی اکبر حدیثِ پچھی میں یہ خود خدا بتاتا ہے کہ میں حسین ہوں اور حسن مجھ کو زیبا ہے کہ میں حسین ہوں اور حسن مجھ کو زیبا ہے کوئی بشر نہ مگر اس کو دیکھ پایا ہے تو پھر یہ علم ہو کیسے وہ حسن کیسا ہے خدا کے حسن کا دنیا میں جو بھی خوگر ہے اسے یہ بات بتا دو خدا بھی اکبر ہے اسے یہ بات بتا دو خدا بھی اکبر ہے مہارِ حسن فلق سے پتر کے آئی ہے یہ وہ مہار ہے میراج جس نے پائی ہے فضاءِ نور وہ اکبر کے گھر میں چھائی ہے کہ جس کی شکل بھی دیکھو خدا نمائی ہے اے نا کیوں وہ چشم جہاں میں حسین تر کہلائے کہ جس کا ایک چچا حسن کا کمر کہلائے کہ جس کا ایک چچا حسن کا کمر کہلائے ترہی مت امامِ شید مرسل ہوا ہے زیلِ سر علی کے پٹے سے پر ہم بندی ہوئی ہے کمر مہک رہے ہیں سرے دوش کے سوئے انگر نقاب فاطمہ زہرہ پڑا ہے چہرے پر ملا ہے دادی سے جو اختیار ہاتھ میں ہے ملا ہے دادی سے جو اختیار ہاتھ میں ہے علی ہے نام تو پھر ظلفہ ملا ہے دادی سے جو اختیار ہاتھ میں ہے اللہم اندر محمود خیان کرتے ہیں ایک نظر کی اور ہمارے عظم فضل ساتھ نے سبایش کی ہے اللہم اندر محمود حلوان اللہ 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 علیہ وسلم ایک مصطفیٰ جیسا حسین کا بیٹا اور ایک فخر مسیحہ حسین کا بیٹا حسین کا بیٹا ایک مصطفیٰ جیسا حسین کا بیٹا ابھی ملے اسے ممبر جو دست سرور کا ابھی ملے اسے ممبر جو دست سرور کا زمانہ سن لے گا رن میں خطاب اسور کا ایک مصطفیٰ جیسا حسین کا بیٹا ایک مصطفیٰ جیسا وہاں پہ انگلیاں کا تھی جو دیکھا جوربن کو مجھے یقی ہے یہاں کاٹ لیتی ہے جو دیکھ لیتی زلیتا حسین کا بیٹا حسین کا بیٹا حسین کا بیٹا ایک مصطفیٰ جیسا حسین کا بیٹا کوئی یہ پر کے ذرا حرمولا سے جا کے کہو تجھے خبر ہی نہیں ہو سکی کہ خود تجھ کو جو دیکھا حسین کا بیٹا ہے مصطفیٰ جیسا حسین کا بیٹا یہ اختیار ہے زین العبا کا ورسے میں یہ اختیار ہے زین العبا کا ورسے میں کہ جس جگہ بھی وہ سر رکھ دے اپنا سجدے میں وہی بناتا ہے کامہ حسین کا بیٹا ہے ایک مصطفہ جیسا حسین کا بیٹا ہنی با کسی کے رتبے کو اکبر بڑھا ہی سکتا ہے اگر یہ چاہے تو یوسف بناتا ہے نکالے اپنا جو ستھا حسین کا بیٹا زمانہ کرتا ہے جا کر خدا کے گھر کا توا مجھے یقی ہے کہ اس کا کرے گا کعبہ توا جب آئے گا سر کعبہ حسین کا بیٹا حسین کا بیٹا ہے ایک مصطفہ جیسا حسین کا بیٹا ہے جناب عیسیٰ سے ماجد یہ جب بھی پوچھا ہے کہ کون مرتبے میں آپ سے زیادہ ہے خدا کا بیٹا پکارا حسین کا بیٹا ہے مصطفہ جیسا حسین کا بیٹا حسین کا بیٹا خدا فاتمہ خدا حسین مجھے مخصوان حسین کا بیٹا تمام اسمائے برسنہ کا واسطہ ہے تجھے تیری صفات جلیلہ کا واسطہ ہے پرودگار تجھے تیری صفات سبودیاں صفات تمام کا صفات کا واسطہ ہے پرودگار اس پر جتنا بھی ذکر کرتا ہوا کہ ذکر کا صفتہ پرودگار ذکر کا واسطہ ہے تجھے باری اللہ جہاں جہاں بومی کممات محبان علی محطمدار حضردار حسین علی کے چاہنے والے آباد پرودگار حضرت علی انبر کے تجھے تجھوں کی شگہ صفتہ سے سب کو اس کرونا وائرس سے محبوظ ہم جہاں جہاں رونی کممنات علی کے چانہ والے حضرتاؤں محطمدار اس وقت اس مسئلہ کی باری کا شکار ہوں پرودگار ان کو جناب عا Method کے سبتے سے سبتے سے جناب علی اكبر کے سبتے سے جناب اپنے حسن کے سبتے سے پرودگار تین شاہبان کو جھولے سے پس ہو کے فدروس کو شفاہ بھی لئے پرودگار اور تمام اومنی ممنات کو جس مرض کا اس وائرس کا شکار رمیم کو صحت و شفاہ و طول حیات عطا فرمائے ہم سب کو جلد جلد شفاہ دے سب کو جلد جلد تندروس فرمائے پرودگار ہم سب کو ہم سب کے گھر والوں کو ہم سب کے گھروں کو ہم سب کے اہل و حیال کو ہم سب کے بچوں کو اس موزی مرض سے اس موزی بابا سے اس موزی بلا سے اس موزی وائرس سے اس کرونا وائرس سے محفوظ فرما دے مامون فرما دے پرودگار ہم سب کے گھرد اپنا حسار قائم فرما دے امام زمانہ کا حسار قائم فرما دے پرودگار ہم سب کو چادر زہرہ کے سائے میں لے دے ہمیں حضرت عباس کے پرچم کے سائے میں لے دے پرودگار ہمارے گھروں پر اپنی رحمتوں اور پرکتوں کا مرزول فرمان پروڑگار ہم سب کو جہاں جہاں مومی مونات آباد ہیں ہر بلہ آفت اور بابا سے محفوظ فرماتے ہیں ہم سب کی جان مال قزت و عبرو دین و ایمان کی حفاظت فرمان ہمانے دلوں میں محبت حسین اور علیہ و راسب فرمان پروڑگار تُس سے سب سے وڑی دعا تُس سے یہ ہے پروڑگار تمام واسکے دے کر تُس سے دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ کے ضرور میں تعجیم فرمان ہم کو امام کے انزار آوان اور سباہیوں میں شمار فرمان لشکر امام زمانہ میں ہمیں جگہ اتا فرمان اور علیہ وردگار جب بھی امام زمانہ تشریف لائے ہمارے گاموں میں ان کے آنے کی ندہ پہنچے تو سب سے پہلے پہنچنے والوں میں ہمیں شمار فرمان اور علیہ وردگار ہمیں نکوش قدم علی بیت پر چلنے کی تحقیق اتا فرمان امام کے ظہور میں تعجیل فرمان اللہم عجل لولیق الفراج اللہم عجل لولیق الفراج تو جب آسکا ہے محمد وعالی محمد کا اس گھر پر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول کرنا اس پر شبلا کو اپنی بارگاہ میں شرم قبولیت کا اللہم عجل لولیق الحج ابن الحسن سلاماتکا حلیق و حدان اللہ فی حاد الساحت و فی قل الساحت و لیم محافظہ و قائدہ ناصرہ و دلیل محیلہ حتہ تسکتہو عردت کا رہا و دمتعہو فیہا قبیلا برحمد زیارہ طاہبین بحق محمد الفالہ الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ان اللہ ربا لائکتہو جسدون علی النبی یا ایواللین آمو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم